بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم اسلامیات کا پیج نمبر 41 پڑھیں گے جس پر ہم مشکی سوالات کو کریں گے مشکی سوالات میں سب سے پہلے الفاظ مانی ہے الفاظ مانی جو اس رکوع جو ہم نے پڑھا آیات ہم نے 53 سے 50 ہے اس کے بارے میں اس کے اندر سے جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ کو دیا گئے ہیں انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے انا ہو انا ہو ہو اس کھانے کی طرف اشارہ ہے یعنی اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت جس کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے دوسرا لفظ ہے تم کا مطلب تو تم ہی ہے تم نے کھانا کھا لیا مستانسینا مستانسینا جی لگاتے ہوئے یستہی وہ شرماتا ہے یستہی وہ شرماتا ہے اگلا لفظ ہے دوئی تم دوئی دعوت دینے سے ہے تم تمہیں بلائے جائے تمہیں دعوت دی جائے ان تاشیرو تم منتشر ہو جاؤ یا حکم ہے ان تاشیرو تم منتشر ہو جاؤ یوزی وہ عذیت دیتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے اے تاملو انہوں نے بوجھ اٹھایا اے تاملو انہوں نے بوجھ اٹھایا یعنی اپنے سر لے لیا اس کے بعد تین سوالات سوال ہیں پہلا سوال ہے ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کے بارے میں کیا عدد سکھایا گیا اس کا جواب ہم نے شروع میں جو پہلی آیت ہے اس میں پڑھا اور اسے آپ دیکھیں کہ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کے بارے میں صحابہ کرام کو یہ سکھایا گیا یہ عدد سکھایا گیا کہ آپ ان کے گھروں میں بغیر اجازت مت جاؤ جب آپ کو دعوت کھانے کی دی جائے اس وقت جائیں اور پھر ایسے وقت میں جائیں جس وقت کہ کھانے آپ کو دعوت دی گئی ہے اس کھانے اس کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑے یعنی کھانے کے پکنے کا آپ جاؤ کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد فوراں وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یعنی منتشر ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہاں باتوں میں جی لگا کے بیٹھ جاؤ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتی ہے وہ آپ کو کہنے سے شرماتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس کے علامہ ایک اور عدب یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے یعنی ازواج متحرات سے کچھ چیز لین نہیں ہو تو باہر پردے سے مانگو ٹھیک ہے یہ پردے کا پہلا حکم تھا پردے سے مانگو اور یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاک کیزہ ہے یعنی یہاں پہ اندر بغیر اجازت جانے سے مکمل طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں منع کر دیا گیا اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں ہوگی نادا کی تعلیم دی گئی تو وہ یہی جو ہم اس وقت ہم جواب پڑ چکے ہیں یہی اس کا اسی میں آپ جواب ہے اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو اس وقت جس وقت کے کھانے کی دعوت دی جائے اس وقت آئیں تاکہ کھانے کے پکنے کے انتظار نہ کرنا پڑے اور کھانا کھا کے وہاں سے رخصت ہو جائیں باتوں میں جی لگا کرنا پیٹ سائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریب داؤ اس کے بعد تیسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم کے کیا امیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا جہاں تاکہ امیت کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جواب خود فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اسے اللہ تعالی نے افیت کا اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا افیت کا کیا مطلب ہے کہ کوئی گناہ معاف کر دیا یا کوئی ہمارے طرف تقریب آنے والی یا ہمارے طاق موجنہ سے پہلے ہی دور کر دی یا پہنچی ہوئی تقریب دور کر دی اور اس کے متعلق حکم کیا دیا گیا ہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان اللہ جو یہ آیت لکھ سکیں وہ ضرور لکھیں اور بلکہ یہ یاد کرنی چاہیے آپ کو اس آیت کو بھی دیکھ دیتے ہیں پیچھے ذرا چپٹر کی طرف آ جاتے ہیں ان اللہ بشک اللہ و ملائکاتو اور اس کے فرشتے یسلونا درود بیجتے علیہ نبی نبی بر یہ آیت آپ لکھنی بھی سیکھنے اور آپ اس قویسن کے جواب میں لکھیں بھی اور یہ آیت آپ کو یہ ان آیات میں سے ہے جو پیپر میں آ جاتی ہیں جس کے معنی لکھنے ہوتے ہیں آپ نے بہمعابرہ ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اس لئے یہ آیت بھی ضروری ہے اور دوسرا یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسی سے درود پاک کے متعلق آپ کی ایک حمدیس پڑھیں گے جو آپ کے چپٹر میں اور اس کی تشریح میں بھی اس آیت کی ضرورت پڑے گی جزاکم اللہ خیر